جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و ناظرین میں ہوں وربلیسٹ ایسن چیستی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلنگ ہربز ہیلنگ ہربز جو ہے ہیلنگ ہربز شفا بکش جڑی بوٹیوں کا چینل بنانے کے مقصد ہی یہی ہے کہ آپ اپنے ارد گرد اللہ تعالیٰ کے پیدا کی ہوئے خزانوں سے بہرہ برہ ہو سکیں مستفید ہو سکیں پیدا اٹھا سکیں اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی خزانے پیدا کی ہیں آپ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں آج جس جڑی بوٹی کے اوپر ہم بات کریں گے اس کو سنسکرت میں سرپ گندہ اور تیپی زبان میں اسرول چھوٹی جندن بھی اس کو کہتے ہیں اس کے علاوہ انگلیش میں اس کو راوولفیہ کہتے ہیں راوولفیہ جو ہے جس کو عام لفظوں میں اسرول بولا جاتا ہے یہ بہت زیادہ فائد کی حمل بوٹی ہے لیکن اس کو غیر طبیب جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتا ہے بلڈ پریشر کے لیے یہ انتہا کی جو ہے فوری الاسر جو ہے جڑی بوٹی ہے جن لوگوں کا بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی رہتا ہے جتنا مرضی ہائی رہتا ہے وہ لوگ اگر اس حرب کا استعمال کریں تو اس حرب کے ساتھ ہائی بلڈ پریشر جو ہے کنٹرول میں رہتا ہے اور بڑھتا نہیں ہے نیچے آ جاتا ہے اور لگتار بھی اس لیڈی بوٹی کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ پاگلپن جنون خصوصی طور پر غصے کی شدت ہے مطلب جو لوگ زیادہ غصے کی حالت میں کپڑے وغیرہ بھارتے ہیں چیختیں چلاتے ہیں یا بہت زیادہ شور مچاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے یہ کمال کی جڑی بوٹی ہے تو یہ ویسے تو پاکستان میں مختلف جگہوں پر پائی جاتی ہے عیبت آباد میں بھی پائی جاتی ہے اسلام آباد کے جنگلوں میں بھی پائی جاتی ہے مارگلہ کے اوپر یہ پائی جاتی ہے اس کے علاوہ کوہ حمالیہ کے اوپر یہ جڑی بوٹی پائی جاتی ہے شمیر کے اندر یہ جڑی بوٹی پائیاتی ہے لیکن اس کو تلاش کرنے کے لیے ایک مہر نبتات کا ہونا بھی ضروری ہے ہر بندہ اس کو تلاش بھی نہیں کر سکتا ہے قسموں کے اوپر اگر بات کریں تو اس کی چار پانچ قسمیں ہیں پھلوں کے حساب سے بھی اور قد کے حساب سے بھی اس کی چار پانچ قسمیں اور تقریباً یہ خاصیت جو ہے بلڈ پریشر کو کم کرنے کی جو خاصیت ہے یہ ساری قسموں میں جو ہے وہ موجود ہے تو آئے ناظرین آپ کو اس لیڈی بوٹی کی میں پہچان بھی کرواتا ہوں اور اس کے باقی جو خوید ہیں ان کے اوپر بھی روشنی ڈالتے ہیں تاکہ آپ کو آپ اس سے مکمل جو ہے وہ استفادہ حاصل کر سکیں میرے ساتھ رہیے گا جی ناظرین یہ ہے چھوٹی چندر اس کو اسرول بھی اسرول بھی کہتے ہیں اور ویدک جو طبیب ہیں اس کو سرپ گندہ کہتے ہیں چندر کا اور چندر بھی کہتے ہیں چھوٹو چندر بھی کہتے ہیں اور کور نامیلی بھی پٹا اللہ میں گندی اور پاگل جڑی جو ہے دان بروہ جون پلیوڑی وغیرہ انگریزی میں سے راوولفیا کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے علاوہ سرین ٹینہ بھی اس کو جو ہے لاتینی میں اونی اکسلن اور سرین ٹینم بولا جاتا ہے ایور ویدک کتابوں میں اور ایور ویدک کی جو نگھنٹو میں جو ہے چھوٹی چندر کا تذکرہ جو ہے یہ موجود نہیں ہے بعض مصنفین نے چھوٹی چندر کا سنسکرت نام سرپ گندہ رکھا ہے لیکن یہ درست نہیں ہے میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ جو سرپ گندہ ہے یہ جو بڑا سرپ گندہ بڑا پلانٹ ہے بڑا پودہ ہے جبکہ جو چھوٹی چندر ہے جو اسرول ہے اس کا دو تین فٹ تک پلانٹ ہوتا ہے دو تین فٹ سے زیادہ جو ہے بڑا اس کا پلانٹ نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ لیکن یہ جو ہے وہ درست نہیں وجہ یہ ہے کہ اس کی جو ہے سرپ گندہ جو ہے ذریل شراط العرض کے لیے بالخصوص زیر مار کے لیے جو ہے یہ اکسیر ہونی چاہیے تھی لیکن جن لوگوں نے چھوٹی چندر کو اس غرض کے لیے استعمال کیا انہیں کامیابی نہیں ہوئی اسی طرح چھوٹی چندر کو چندر کا یا کائی چندر کہنا بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ چندر کا اور چندرہ کے جو ناموں کا اطلاع ہے یہ بہت سی جڑی بوٹیوں پر کیا جاتا ہے غرض یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ چھوٹی چندر جو ہے اس کا ذکر جو ہے قدیم ایور ویدہ کی جو کتابیں ہیں ان میں جو ہے وہ نہیں ملتا ہے شکر اور صورت کی اگر ہم بات کریں تو یہ ایک گناہ خود روپ ہوتا ہے جو دو تین فٹ انچا ہوتا ہے اس کی شاکھیں جو ہے چھوٹی چندر کی زمین سے سیدھی اوپر کو جاتی ہیں اور شاکھ کے ہر جوڑ پر بیزوی شکل کے تین چار پتے ہوتے ہیں جن کی لمبائی جو ہے وہ پانچ سے چھیں انگیشت اور چڑھائی جو ہے دو یا تین انگیشت تک ہوتی ہے موسم جو ہے وہ بہار میں اس کی شاکھوں پر گہرے نرنجی سرخ رنگ کے جو ہے وہ پولوں کا گچھا نمودار ہوتا ہے اس کا تخم جو ہے سیاہ رنگ کا اور مٹر کے دانے کے برابر ہوتا ہے اس کی جڑ جو ہے تقریباً دس انچ لمبی اور ایک بٹا چار انچ موٹی اور بلدار ہوتی ہے جڑ کا رنگ جو ہے بار سے بورا سفید اور اندر سے زردی محل ہوتا ہے اس کا جو مزہ ہے جو ذہکہ ہے اس کا وہ تلخ ہوتا ہے اگر ہم اس کی علاقے کی بات کریں کہ کس جگہ پر پیدا ہوتی ہے یہ بوٹی جو ہے ادھر سے پاکستان میں اگر ہم بات کریں تو مرگلہ کے جو پہاڑیں ادھر سے یہ شروع ہو جاتی ہے مرگلہ کے پہاڑ آگے کوئی ہمالیہ کا دامن آگے اگر بات کریں تو ایبڈ آباد بھی اس میں آتا ہے منصیرہ بھی آتا ہے اور سواد کے کچھ علاقے آتے ہیں اور کافی جگہ پہ یہ بوٹی جو ہے یہ خود روت پہی آتی ہے یہ بوٹی جو ہے کوئی ہمالی کے دامن میں ملتی ہے اور موراد آباد سے لے کر سکیم تک پھیلی ہوئی ہے اس کے علاوہ اسام پیگو اور تناسرم کے علاقوں میں چار زار فوٹ کی بلندی تک اور دکن کے مشرقی سائل کے ساتھ جو ہے لنکت تک برابر جو ہے پھیلی ہوئی ہے بنگال بہار اور پٹنا کی جنگلوں میں بھی خود رو پہی آتی ہے اس کے علاوہ اس بوٹی کی جڑوں کو بطور دواء استعمال کیے جاتا ہے اور بعض امراض میں اس کے پتے بھی استعمال کیے جاتے ہیں اگر ہم اس کے فید کے اوپر بات کریں تو اس کے جو پتے ہیں مشتہی ہیں اجتحاب آور ہیں کسر ریاہ ہیں ریاہ کو ختم کرتے ہیں اور مسکن اصاب ہیں اصاب کے لیے یہ سکون آور ہیں لیکن جو بیخ ہے جو جڑ ہے یہ منوم ہے اور دافع جنون اور دیوانگی یہ نیند بھی لاتی ہے اسے مرگی میں اور مالی خولیاں میں اختناک اور رحم ہے اور جو مطلب ہائی بلیڈ پریشر ہے اس میں اس کو صفوفاً استعمال کروایا جاتا ہے اور ان بتائی کی بیماریوں میں یہ فوری جو لاثر ہے فوری طور پہ یہ کام کرتی ہے بلیڈ پریشر کو یہ دس پندرہ منٹ میں جو ہے یہ نیچے لے کر آتی ہے اس کی جاڑ جو ہے نہیت اعلی درجہ کی جو ہے مسکن و منوم ہے اور دیوانگی اور جنون اور مالی خولیاں کے علاج میں مفید و مستملے استعمال کی جاتی ہے اس کے علاوہ چھوٹی چند دن ہر قسم کے زہر کی فاد اور تریہا کے ہر قسم کے زہر کو یہ ختم کرتی ہے خاص کر جو مطلب زریلے کیڑے ہیں اور بچھو جو ہے اس کے لیے بڑی جو ہے یہ نافع اور مفید بوٹی ہے اس کی جاڑ کا صفوف پانچ رتی کی مقدار میں کہے آفرے اور سخت بیچینی اور کلک اور ازترا پیدا کر دیتا ہے اس کو ڈریکٹ جو ہے وہ کبھی بھی اکیلی یہ کبھی بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے کوشش کریں گے اس کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ دوسری دعائیوں کو ساتھ شامل کر لیں تاکہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے اس سے قیدہ لیا جا سکے کبھی اس کی جو اگر مقدار ہے اس کی مطلب اتنی جو مقدار ہے پانچ رتی تک کبھی تو اس سے جو ہے وہ دست آنے لگتے ہیں کبھی جو ہے وہ کہے آتی ہے اور سخت بیچینی اور کلک جو مطلب بیچینی پیدا ہو جاتی ہے اور صحیح دل خراب ہونے لگتا ہے اس کے علاوہ اسے اگر مدد تک زیادہ عرصے تک استعمال کیا جائے تو اس سے دل بھی کمزور ہو سکتا ہے نبض کا حجم جو ہے کم ہو جاتا ہے لیکن کلیل مقدار میں چھوٹی چندن خون کے بڑے ہوئے دباؤ کو کم کرتی ہے اور اعلیٰ درجہ کی سکونہ پر دوائے اس کی جاڑ کا جو شاندہ ہے مدر حیز ہے اور ازرات ازرات رحم کو سکیڑتا ہے اس کے پتوں کا رس جو ہے آنکھ کے پھولے بیازے چشم کو زیل کرتا ہے غرض اپنے جو مدد خاص افعال ہیں اس کے ان میں یہ پٹاسیوم برو میڈ کے جو ہے نا یہ مشابہ ہے بلکہ اس سے بھی بہتر جو ریزالٹ ہے وہ یہ دیتا ہے چنانچہ اس کے جو سوا دورتی جو ہے صفوف خوب گہری نیند جو ہے اسے جو ہے وہ آتی ہے اور مریض آٹھ سے دس گھنٹے تک برابر سویا رہتا ہے خصوصی طور پہ مطلب یہ بوٹی جو ہے پرانی خانسی اور دمہ کے لئے بھی بہت زیادہ مفید ہے جنون اور دیوانگی کے لئے خاص چیزیں جن لوگوں کو مطلب جو رولہ ڈالتے ہیں شور مچاتے ہیں اور پاگل پان کا مظہرہ کرتے ہیں جو لوگ ان کے لئے یہ بڑی زبردست چیزیں بڑی انتہا کی جو ہے وہ بہترین چیزیں دواء شفاق کا جوز بھی یہیں جو ہے چھوٹی چندن ہے اس کے علاوہ یہ دواء جنون اور دیوانگی کے مریضوں کے لئے جو بھاگتے دورتے شور و غل مچاتے گالی گلوچ بھاگتے دوسروں پر حملہ کرتے ہیں یا بے خوابی میں مبتلا رہتے ہیں ان کے لئے بھی قض حد نافع ہے لیکن یہ خموشی اور میوس مریضوں کو مریضوں کو دیوانگی کو اس سے بجائے فیدہ کے نقصان ہوتا ہے مطلب جو چپ رہتے ہیں مریض ان کو یہ کبھی بھی نہیں دینی چاہیے اس کے علاوہ اگر چھوٹی چندن کا صفوف جو ہے بقدر پانچ رتی ہے اس سے زیادہ کھلایا جائے تو اس سے کنات غزائیوں میں خراش پیدا ہو جاتی ہے اور جی متلانے لگتا ہے کہہ آنا شروع ہو جاتی ہے اور بعض مریضوں کو کہہ کے ساتھ اصال بھی شروع ہو جاتے ہیں اور بدن پسینے سے تر بتار ہو جاتے ہیں لیکن یہ عوارض جو ہیں تھوڑے وقفے کے بعد خود بخود ختم ہو جاتے ہیں بعض مریضوں کو اس دعا کی برداشت زیادہ ہوتی ہے اور انہیں ایک مشہ خوراک سے بھی کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے اس کے علاوہ بنگال کے علاقے میں چھوٹی چندن جو ہے بنسبت مہارو اور نبال کی چھوٹی چندن کے زیادہ تیز اور کہہ آور ہے اس لیے بہتر یہ ہی ہے کہ بہار نبال کی چھوٹی چندن دعا کے طور پر استعمال کی جائے اس کے علاوہ پاکستان کی جو مطلب آتی ہے کوئی ملیہ سے آتی ہے یہ بھی بہترین ریزالٹ کی حمل ہے اور زیادہ تر یہیں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں چھوٹی چندن کے متواتر استعمال سے ازلات قلب میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے لیکن یہ بتطری جو رنماء ہوا کرتا ہے اور جب دعا کا ہم استعمال ختم کر دیتے ہیں ترک کر دیتے ہیں تو یہ علامات بھی جو ہے وہ ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہیں مطلب دل اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم لگتار بھی استعمال کریں تو وقتی طور پر اس کا نقصان ہوتا ہے اور نقصان بھی جو ہے وہ وقتی ہوتا ہے اور فوری طور پر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے چھوٹی چندن کے استعمال سے نبز کی جو رفتار ہے نبز کی رفتار کمزور ہو جاتی ہے اور نبز کا حجم بھی کم ہو جاتا ہے اس کے لیے جو ہے وہ مطلب ہائی بلاڈ پیشر کے مریضوں کو اس دعا سے بہت زیادہ فیدہ ہوتا ہے نظام اسبی کے لیے تھوڑی مقدار میں مسکن اصاب اور جو مطلب بڑا ہوا ہے ازا کی جو بڑی ہوئی حص ہے اس کو یہ کم کرتی ہے اطلام اور ازای تناسل کی بڑی ہوئی حص کو بھی کم کرنے میں بہت زیادہ یہ نافع ہے چنانچہ دسی موالجین اسے پوٹاسی امبرومائر کی جگہ بھی استعمال کرتے ہیں اس کی جو ہے سوہ دو رتی کی خوراک سے مریض گیری نیند سو جاتا ہے اگر اس سے بھی زیادہ مقدار میں دعا کو لائے جائے تو مریض گیری نیند سوتا رہتا ہے بلکہ زیادہ مقدار میں اس کو استعمال کبھی کرنا ہی نہیں چاہیے اس سے بلڈ پیچھر زیادہ کم ہو کر مریض جو ہے گیری نیند بھی سو سکتا ہے نظام تنفس پر اس کا جو اثر ہے مسکن اور مخرج بلغم پڑتا ہے چنانچہ چھوٹی چندن پرانی خانسی اور دمہ کے لیے بھی بہت زیادہ مفید دعا ہے اس کے لیے جو خصوصی ہدایات ہیں ابتدام میں تھوڑی تھوڑی مقدار میں شروع کریں اور ایسا ایسا اس کی مقدار جو ہے اس کو بڑھاتے جائیں چنانچہ شروع میں دو رتی صبح شام کھلائیں بتر تدریج جو ہے دو رتی کو بڑھا کر ایک ماشا تک لے جائیں چھوٹی چندن اگرچہ خود بھی قبض کشا ہے لیکن اس کے ساتھ ترفلا صفوف شامل کر لیے جائے یا اسے گلکاند کے ساتھ کھلائے جائے تو زیادہ یہ مفید ثابت ہوتی ہے دمانگی کے ایسے مریض جو بلکل خموش رہتے ہیں ان کو جو ہے یہ کبھی بھی استعمال نہیں کروائی جانی چاہیے کہ اس سے نقصان پہنچنے کا اندشہ ہے اس کے علاوہ بخابی کے لیے چھوٹی چندن جو ہے بقدر چار رتی تک جو ہے ایسے مریض کو جو مطلب سوتے نہیں ہیں ایسے مریض کو چار رتی تک یہ استعمال کرائیں وہ مزے کی نیند انشاءاللہ ترسویں گے اور بہترین نیند کریں گے اس کے علاوہ ہائی بلڈ پریشر کے لیے چھوٹی چندن سے بڑھ کر اور کوئی دعا مفید ہو ہی نہیں سکتی ہے چنانچہ ازالہ مرز کے لیے اسے جو ہے دو رتی تک جو ہے ارکی گلاب میں کھرل کر کے جو ہے اس کو استعمال کروائیں اسے درد سار بیچینی اور گبرات فل فور جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اگر مریض کا دل کمزور ہو تو اس دعا کو دعا المسک یا خمیرہ مروہ رید کے ساتھ ملا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے مطلب اگر دل زیادہ کمزور ہے تو ساتھ جو ہے خمیرہ مروہ رید یا دوال مسک جو ہے اس کے ساتھ اس کو مکس کر لیں تھوڑی سی اور اسی طرح جو ہے وہ اس کو استعمال کروائیں ذراوند کے ساتھ اسے مرض حیظہ میں بھی مفید پایا گیا ہے اسے اسی طرح جو ہے بیخ جو ہے وہ چھوٹی چندن کا جو ملیگ ہے یہ سونڈ اور نمک سیاہ کا جو صفوف ہے اس کے ساتھ ملا کر بخاروں میں بھی استعمال کروائی آتی ہے بیخ چھوٹی چندن کرچی اور ارانڈ جنگلی ہم وزن کا صفوف ایک تا دو ماشا استعمال کرنے سے کولنج اور پیجس کو بہت زیادہ فیدہ ہوتا ہے اگر چھوٹی چندن کی ایک خوراک کے ساتھ جو ہے یہ مطلب اگر ہم اس کو ایک خوراک لیتے ہیں مطلب تقریباً ایک ماشا سے کم تو یہ فوری طور پر کم گار دیتی ہے بلڈ پیشر کو فوری طور پر یہ نیچے لے جاتی ہے اگر کچھ تا مرورید کے ساتھ اس کو ملا لیا جائے تو امراض قلب کے لیے جو ہے یہ نہیت ہی نفع ثابت ہوتی ہے اس کے علاوہ مختلف جگہ کے اوپر مختلف حساب سے جو ہے اس کو استعمال کروایا جا سکتا ہے طبیب جو ہے اپنے جو ہے اکل کو بروے کار لاتے ہوئے اس کو جو ہے مختلف جگہ پر استعمال کروا سکتا ہے اس کا بھی اس کا میں یہاں پہ بیان کر دیتا ہوں کہ ایک سیر چھوٹی چندن کو آٹھ سیر پانی میں بھگو کر رکھیں پھر نرم آگ پر پکائیں جب پانی دو سیر رہ جائے تو کپڑے میں چھان لیں اور سکل کو پھر آٹھ سیر پانی میں بھگو کر بدستور پکائیں جب پانی جو ہے وہ دو سیر رہ جائے تو چھان لیں اب دونوں پانیوں کو ملا کر نرم آگ پر غلیض کر رہے ہیں یہیں رب چھوٹی چندن ہے مطلب رب تیار کرنے کا جو ہے وہ طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس طریقے سے جو ہے اس کا مطلب رب تیار کریں اور رب تیار کر کے پھر رب کو جو ہے آپ بالکل کلین مقدار میں استعمال کروا سکتے ہیں ازالہ حمیات کے لیے چھوٹی چندن کو اگر برتنجے رس جو ہے تربون کیرتی رس وغیرہ کے ساتھ جو ہے ملا کر استعمال کیے جائے بہت زیادہ جو ہے یہ فیدہ کرتی ہے اور مطلب اس کے علاوہ بھی کافی جگہ پہ چھوٹی چندن کا شربت بھی بہت زیادہ جو ہے وہ مفید چیزیں انہوں تمام امراض میں ارکی گوزبان کے ساتھ بھی اس کو استعمال کروایا جاتے ہیں جس میں چھوٹی چندن جو ہے بہت زیادہ وہ استعمال کی جاتی ہے شربت جو ہے چھوٹی چندن کا بھی بنایا جا سکتا ہے اور بناتے ہیں اکثر طبیب بناتے ہیں ہم بھی جو ہے بناتے رہیں اور چھوٹی چندن جو ہے پانچ تولہ کے جو مطلب ارک ہوتا ہے تین پانچ تولہ چھوٹی چندن کو جو ہے وہ ارک گلاب تین پاؤں میں کھرلائی کر لیں پھر اسے سفید چینی جو ہے تین پاؤں لے کر اس میں اس کا قوام بدستور جو ہے وہ شربت اس کا تیار کریں بہترین کام کرے گا مطلب ایک چمچ بھی اگر دیں گے تو بلڈ پیشر کو فوری طور پہ جو ہے وہ نیچے لے کر آئے گا اور خصوصی طور پہ جو رولہ ڈالنے والے ہیں مریض جن کو نیند نہیں آتی ہے ان کے لیے جو ہے یہ بڑا جو ہے کام کا اور بڑا ہی زبدست جو ہے وہ بہترین اس کا جو ہے وہ ہے اسے جو ہے فوری طور پہ ایک عام استعمال کی چیز سمجھیں کہ ہم نے گھر میں بنا کے تیار کر کے رکھ لیے تو ہم اس کو فوری طور پہ استعمال کر سکتے ہیں جو بچے مسان جیسے جو ہے موزی مرض میں مبتلا ہوں اور انہیں کسی علاج سے شفاہ نہ ہوتی ہو تو انہیں چھوٹی چندن کا صفوف جو ہے دو ربطی کی مقدار میں صبح شام شہد یا ارک گلاب یا پانی یا شیر گاؤں میں ملا کر دینا چاہیے اس کے علاوہ تخمیں جو ہے اس کا بابچی کا تخمیں اس کے ساتھ ملا کر بھی ہم اس کو جو ہے مختلف امراض میں اس کو استعمال کروا سکتے ہیں آگے مطلب اس کے جتنے بھی طریقے آپ آہ نکالیں گے ایک طبیب کے لیے آسان ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ آگے استعمال کروانا آہ اس کے علاوہ مہین چیز جو ہے وہ جن مریضوں کو آہ جو ہے وہ حرارت زیادہ ہو اور افطار نبض بھی یا تیز ہو اس کے استعمال سے درجہ حرارت جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ گبرات بیچنی میں کمی ہو جاتی ہے اور شکایت ہزیان کی جو شکایت ہوتی ہے وہ بھی یہ فوری طور پر ختم کر دیتی ہے اس کے ساتھ ایک احتیاط لازمی ہے کہ جن مریضوں کا دباؤ کام ہو مطلب جن کا بلڈ پیشر کم رہتا ہو ان کو کبھی بھی یہ استعمال نہیں کروانی چاہیے اس سے جو ہے بہت زیادہ نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے اس سے بندہ جو ہے وہ کمے میں بھی پی جا سکتا ہے بلکہ ایک میرے بہت ہی قریبی طبیب تھے جنہوں نے جو ہے انہیں مقدار کا اس کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کی مقدار جو ہے وہ کنٹول رکھنی ہے اس کو زیادہ استعمال نہیں کرنا ہے تو انہوں نے کہیں اس کی مقدار جو ہے وہ زیادہ استعمال کر دی تو اس سے وہ فوری طور پر جو ہے ان کا بلڈ پیشر گر گیا اور بڑی مشکل سے ان کا جو ہے بلڈ پیشر پورا کیا گیا اور ان کو دوبارہ جو ہے وہ ٹھیک ہوئے تو اس سے یہ احتیاط لازمی ہے کہ اس کو جب بھی استعمال کروائیں تو اس کا جو استعمال ہے وہ اس کو ہم جو ہے مطلب اس کا مقدار جو ہے مقدار کو لازمی مد نظر رکھیں جن کو خصوصی طور پر جو ہے وہ بلڈ پیشت کم رہتا ہے ان کو کبھی بھی استعمال نہ کروائیں بلکل نہیں استعمال کروانی چاہیے مطلب اس سے نقصان پہنچنے کا بہت زیادہ خدشہ رہتا ہے وضع حمل میں چونکہ اس میں رحم کو سکڑنے کی خاصیت پائی جاتی ہے اس لئے عام طور پر حملہ کے لیے جو ہے یہ مفید نہیں ہے حملہ کو کبھی بھی چھوٹی چند دن نہیں استعمال کروانی چاہیے بے شاک ان کا بی پی ہائی ہو بے شاک جو مرضی مسئلہ ہو جائے ان کو کبھی بھی چھوٹی چند دن کا استعمال نہیں کروانا چاہیے وضع حمل کے بعد ایک ایک ماشا دن میں تین مرتبہ ہے مطلب استعمال کروانا مفید ہے اس سے رحم جو ہے وہ اپنی جگہ پہ اس کا جو سکیڑ ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور وہ اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے اس کے علاوہ نسخہ جاد میں بھی اس کا استعمال آگے کشنیز ہے اس کے علاوہ چکوری ہے چکوری جس کو تخم کسنی بھی بولا جاتا ہے گل سرخ ہے ان کے ساتھ ہے اس کو ملا کر ہم وزن بھی استعمال کرتے ہیں اور ہم وزن میں بھی اگلے دن پچھلے دنوں میں نے ایک نسخہ بھی بیان کیا تھا کہ الرجی کے لیے جن کی الرجی کسی بھی چیز سے ختم نہیں ہوتی ہے ان کے لیے میں پھر بھی دوبارہ بھی نسخہ بیان میں کر دیتا ہوں کسی چیز سے بھی جس کی الرجی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے ہر قسم کی الرجی کے لیے ہر قسم کی ان کو مطلب خارش ہوتی ہے یا خون کی حدت بڑی ہوئی ہے یا یہ مطلب ان کو الرجی ہونے لگتی ہے فوری طور پہ کسی بھی چیز سے الرجی ہوتی ہے الرجی کو فوری طور پہ ختم کرنے کے لیے یہ اسرول لے لیں چھوٹی چندن کی جاڑ لے لیں اور گیرو لے لیں اور تیسرے نمبر پہ آپ کشتہ صدف لے لیں صدف کا کشتہ لے لیں تینوں چیزیں ہم وزن لینی ہے مطلب پچاس پچاس گرام جو ہے تینوں چیزیں لے لیں اور ان کو صفوف دو چیزیں تو آر ایڈی مطلب آسانی سے گیرو بھی صفوف ہی تقریبا ہوتا ہے اور صدف بھی پورڈر ہی ہوتا ہے تیسری چیز بھی آپ اس کو پورڈر کر لیں اور آپس میں اس کو کھرلائی کریں اچھے طریقے سے کھرلائی کرنے کے بعد پانچ سو میلی کرام کے جو ہے وہ آپ اس کے کیپسول بھر لیں اور ایک کیپسول صبح اور ایک شام آپ کہتے ہیں کہ مطلب ایسے ایسے مریض جیسے ٹھیک میں نے کیے ہیں کہ جو دو دو تین تین سال چار چار سال سے جو ہے وہ لگتار ٹریٹمنٹ کروا رہے تھے کہ ان کی الرجی جو ہے وہ پیریٹان یا جو دوسری مطلب ایلوپیتھک عدویات ہیں ان سے ٹھیک نہیں ہو رہی تھی لیکن اس سے اس نے فوری طور پر جو ہے اس کو الرجی کو کنٹرول کر لیا اور ساتھ لیکن یہ ہے کہ ساتھ حازمے کی جو دعائے حازمے کی دعا بھی دینی چاہیے کیونکہ یہ جو بیسک بنیادی مسئلہ ہے نا الرجی کا الرجی کا خارش کا یا جلدی امراض کا اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ نزلہ ہے آپ نزلے کو ختم کریں گے حازمے کو سیٹ کریں گے تو یہ دو بنیادی اصول جو ہے وہ ذہن میں رکھیں نزلے کو ٹھیک کر دیں اور حازمے کو جو ہے وہ سیٹ کر دیں اس سے پھر جلدی امراض جو ہے وہ تمام کے تمام جو ہے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق جو ہے برائے راست وہ ہارمونز کے ساتھ ہوتا ہے جب ہارمونز ٹھیک طریقے سے کام کریں گے تو جلدی امراض پھر وہ حاوی نہیں ہو سکتے ہیں کبھی بھی جلدی امراض جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں بلکہ اس میں اگر کینسر تک جو ہے حازمے کی درستگی سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو باقی امراض اس کے مطلب کیا معنی رکھتے ہیں باقی امراض کی کیا وقت ہے کنسر تک جو ہے وہ حازمہ اگر درست کر دی جائے تو کنسر تک ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف ایک حازمے کو ٹھیک کرنے سے ہم کتنے امراض کے اوپر قابو پا سکتے ہیں پھر آگے آپ خود اندازہ اس کا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اسی لئے روزے کو روزے میں جو ہے وہ روزہ رکھنے سے ہندو اس میں ورثہ رکھتے ہیں اور مسلمان اور عیسائی جو ہے اس کا جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں تو اور بھی مختلف مذہب ہیں وہ روزے کا جو ہے وہ کرتے ہیں مطلب روزہ رکھتے ہیں تو اس میں روزہ رکھنے سے جو بیمارییں ختم ہوتی ہیں جسم سے روزہ جسم کو پورے جسم کو ڈی ٹوکس کر دیتا ہے پورے جسم کو مطلب زریلے مواد سے اور بیماریوں سے پاک کر دیتا ہے کیونکہ روزے میں میدہ جو ہے اور میدے کے جو رستے میں رکھے ہوئے مواد ہوتے ہیں جو غیر عظم شدہ ہوتے ہیں جو آگے ہارمونز کی رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں یا آگے مختلف بیماریاں پھیلارے ہوتے ہیں یا اخلاعات کو جو ہے متفن کر رہے ہوتے ہیں تو ایسی تمام چیزیں جو ہے روزے میں سکڑ جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں وہ استعمال ہو جاتی ہیں تو اس صورت میں پھر جو ہے وہ خود بخود جسم جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس سے بندہ صحت مند ہو جاتا ہے صحت جاب ہو جاتا ہے تو ناظرین اصول کے اوپر ویڈیو تھی ہم نے کہاں سے شروع کیا اور کس جگہ پہ پہنچ گئے تو اس کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے اس کی مقدار خوراک کو کبھی بھی تجاوز نہ کریں اس کی مقدار خوراک کا جو ہے وہ خیال رکھیں جو مقدار خوراک بتائی جاتی ہے کبھی بھی ایک ماشا سے اس کو زیادہ استعمال نہ کریں ایک ماشا سے کوشش کریں کہ رتی سے بھی کم مقدار میں استعمال کریں کم سے کم مقدار میں استعمال کریں کم مقدار میں استعمال کریں گے تو اس کا نقصان نہیں ہے آپ کو دے گی بلکہ یہ فیضہ دیتا ہے علیکم گیا موسیقی